رہنما مسلم لیگ نون رانا سناؤلہ نے کہا ہے کہ پی ٹی آئی کے پاس پنجاب میں ووٹ نہیں رہا پرویز صلاحی وزیر آلہ نہیں بن سکتے مسلم لیگ کاف کے تین ووٹ ہمارے ساتھ ہیں اور پنجاب میں اسمان بزدار کے خلاف تحریک عدم اعتماد چہدریوں کے کہنے پر جمع کروائی تھی 172 ارکان پورے ضرورت پڑھنے پر عذاب جیتنے والے منحرف ارکان بھی موجود ہوں گے رانا سناؤلہ نے اسلام آباد میں میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے نراز تھے وہ پچھلے دو سال سے نراز ہیں یہ خبر غلط ہے کہ منحرف ارکان کو نوٹوں کی بوریاں دی گئی ہیں ہم نے منحرف ارکان کے بغیر نمبرز پورے کیے ہیں متحدہ پوزیشن نے ان کے علاوہ بھی 172 ووٹ پورے کر لی انہیں ساتھ ملائیں تو گنتی 191 سے اوپر چلی جاتی ہے رانا سناؤلہ نے کہا کہ پی ٹی آئی کے منحرف ارکان میں بھی پانچ ایسے ہیں جو آزاد لڑ کر آئے ہیں ان کے بارے میں عمران خان نہیں کہہ سکتا کہ وہ میرے ووٹ پر عوان میں آئے ہیں منحرف ارکان میں ایسے ہیں جو کہتے ہیں ایک یا دو ووٹ کی ضرورت پڑی تو ہم آپ کے ساتھ ہیں ان کا کہنا تھا کہ آخری دو ملاقاتیں اہم تھیں جس پر کاف لی کا ووٹ ہمیں ملے گا مونس الہی آخری ملاقات میں موجود تھے ان سے کہا کہ وزارت اعلیٰ کے مطالبے سے نیچے آ جائیں مونس نے کہا کہ آپ وزارت اعلیٰ دیں ورنہ ہم خاموش ہیں پھر ہم نے قیادت سے بات چیت کے بعد انہیں ایک پیشکش کی جسے کاف لیک نے تسلیم کر لیا پی ٹی آئی کے پاس اب پنجاب میں ووٹ نہیں رہا وہاں علیم خان گروپ ہے اس کے پاس 30 سے 40 لوگ ہیں جو عمران خان کے امیدوار کے خلاف ووٹ دیں گے سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے